ایسی آئی کاؤنسل ایس وٹر ہاؤس لابنگ کر کے معاملہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے اس بارے میں زیادہ جانگارے کے لئے بات کرتے ہیں دلی میں موجود اپنے سمواد آتا لکشمنٹ روح سے لکشمنٹ کیا ہے پوری جانکاری کیا علچانے اس معاملے میں ایک یہ آئی سے آئی کے جو آٹھ گھنٹے تک بیٹھا چلی اس میں کوئی فوس نتیجہ نہیں نکالا جا سکا ادھا ہم نہیں کوئی تفکال کروائی قدم کیے جانے پر کوئی عام راہ بن سکی اس اتنوں کے مطابق اس بیٹھاٹ میں جو خاص کا جو مددہ چھائے رہا ہو یہ تھا کہ 3WC کے دو آڈیٹرز کو جو یہاں کے ایلیکٹڈ میمبر تھے اس آئی سے آئی کے انہیں نیتک زیمداری لیتے ہوئے استفاہ دیتنا چاہیے تھا یہ دونوں میمبر تھے ہریندر جیپ شنگ اور دوسرے تھے ایس گوپال کرشن ایس گوپال کرشن نے 2006 میں سرتم کی آڈیٹنگ بھی کی تھی اس لئے مائز کہا جا رہا تھا کہ ان دونوں کو نیتک زیمداری لیتے ہوئے استفاہ دے دینا چاہیے تھا اس کے پکش میں یہاں کے جو آفیس بیررز تھے وہ دیکھے انہوں نے پرستاو بھی لائیا دوسری طرف سے سرکار کے جو دو ممائندے سے ایلیکٹڈ میمبر تھے انہوں نے بھی یہ سرکار کی منشاہ جاتا ہے کہ یہ چاہت ان دونوں کو نیتک زیمداری لیتے ہوئے استفاہ دے دینا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف جو یہاں کے ایلیکٹڈ میمبرز کا علاوہ جو صدقش تھے انہوں نے اس پرستاو بھی روز کیا اور ایک طرف سے کہا جاتا ہے پی جب ایلیکٹڈ کے پکش میں یہ دوسری جو میمبرز تھے وہ دیکھے ساتھ ہیتا ہے اویٹر سے خلاف تتکال کوئی کاروائی کیے جانے کی کو لے کر یا پھر دونوں صدقشوں کو اس تفاہیت کو لے کر کے پکش میں نہیں دیکھے اور کوئی ملاکہ دھرے دھرے ماحول پورا آئنتک زنگ لیتا گیا کیونکہ پچھلے دن جو ایلیکٹڈ ہوئے تھے اس میں جو ہارا ہوا گھوٹ تھا وہ خاص کا فیڈ اگوٹی کی پکش میں دیکھا تھا اور اویٹر سے خلاف کوئی تتکال کوئی کاروائی کیے جانے کی کوڑ میں نہیں تھا انتہ کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکل سکا لیکن یہ دونوں جو صدقش تھے انہوں نے بیٹھک میں نہیں بلائے گا تھا خاص کر جو ایسا گوپال کرشن تھے جنہوں نے سرٹی امکورٹنگ کی تے ایسا گوپال کرشن تھے جو ایسا گوپال کرشن تھے انہوں نے بیٹھک میں آنے کی علمتی نہیں دی گئی تھی بیٹھک کیاروائی میں شامید ہونے کی علمتی نہیں دی گئی تھی ہم مانا جا رہا ہے کہ اگر یہ دونوں صدقش خود نیتک زمدائی لیتے ہوئے صفحہ نہیں دیتے ہیں تو سرکار سیکشن تھٹی کا استعمال کرتے ہوئے ان سے اس صفحہ لے سکتے ہیں یا پھر ان کے بورٹ سے نکال سکتے ہیں شکریہ لکش منس جانکاری کے لیے حالانکہ ICAI نے ستیم کے آڈیٹر پرائیس وٹہ ہاؤس کوپر کے خلاف ایک جانچ کمیٹی بنانے کا فیضہ لیا ہے we believe if coordinated investigations with all regulators may it be ICAI BCAV MCA serious fraud will help in unearthing the serious fraud which has been committed by this corporate and whosoever is found guilty after the investigation will be booked